ہلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی love you my angel جس کو لکھا ہے the devil جی نے اور سا create بھی نہیں گئی جاتا ہے چھو دوستو میں اس کہانی کے پورے 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 پیسو نمبر آپ کے 35 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پیسو نمبر 36 اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے دہر کو یاد آیا کہ کل یہ فون لینا جانا بھول گئی تھی اس نے وہ فون لیا اور کہہنے لگی ہم سچ میں یہ فون لینا نہیں چاہتے تھے کرن نے اسے ایک مسکان دی اور کہا آپ بھی یہ بات سر کوئی کہہ دی سکتی ہیں جیسے ہی کرن نے یہ کہا دہر کو وائیو کی وانی یاد آگئی کہ اگر اس نے فون اپنے پاس نہیں رکھا تو وہ اسے بتائے گا کہ وائیو راجبنش کون ہے یہ سوچتے ہو چپچا فون اپنے پاس رکھ لیا اور کرن بھی وہاں سے جلا گیا اس کے لانے کے بعد کئی سارے امپلائی آپس سے بات کرنے لگے ویرنا کا امپلائی جو کافی ٹائم سے دہر پر نظر رکھا رہا تھا اس نے اپنے بغلوائی لڑکے سے کہا کرن سار تو اس کے فون دیکھے گئے ہیں بھائی اس لکی سے تو بس بات کرنے پڑے گی آ کر ہم بھی تو جانے کی سار کو کس طرح منایا جاتا ہے یہ کہتے ہو بھی دہر کی مرس کی بجانے لگے دہرون پبلک سکول تیندھ فلور کے اس روم میں راوی اور ویرا ایک میٹنگ کر رہے تھے ان کے کچھ شیئر ہولڈر کا کہنا تھا کہ انہیں اس چھوٹی سی فیکٹری سے کپڑا نہیں لینا چاہیے اور کئی سارے برانڈ بڑی بڑی فیکٹری سجسٹ کر رہے تھے راوی اور ویرا شانتیز ان کی بات سن رہی تھی سب کا کہنا ہونے کے بعد راوی نے کہا آپ نے ان کی کالٹی نہیں دیکھی ہے ہم کالٹی بیس پر کام کر رہے ہیں نہ کی برانڈ پر ہم خود کا برانڈ بنانے والے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کہ لوگ یہ کہیں ہم نے کسی اور برانڈ سے ان کا سامان چوری کیا ہے پھر ان سے اس نے لیپٹاوز کین پر اس فیکٹری کے کپڑے کی کوالٹی اور میکنگ کا چارٹ دکھایا ساتھی اس نے کچھ اور فوٹو فیکٹریز کے بھی چارٹ دکھایا اس نے کہا جس سیدھا ڈیفرنس آپ لوگ کو انتر خود مل جائے گا ایک شورڈ ہیلڈر کچھ وہاں نے کہا ہم لوگ آپ کی ساری بات ماننے کو تیار ہیں پر آپ کو ہماری یہ بات ماننی پڑے چاہیے آکر ہمارا پیسہ بھی اس میں لگا ہے ویڈرہ نے اپنی آنکھیں جاڑائی اپنی وائز سے ڈیوائز کو ٹھیک کرتے ہو کہیں لگی مجھے لگتا ہے مسٹر کچھ وہاں کو اپنی بھائی کمپنی ہمارے ساتھ کام کرنے کا مسٹر کچھ وہاں کو اپنی بھائی کی کمپنی ہمارے ساتھ کام کرنے کا ڈیسیسن لینے کی بہت جلدی ہے یہ سنتا ہی مسٹر کچھ وہاں ہاں ان کے بھائی کا کلات کا ایک بہت بڑی فیکٹری تھی وہ وہاں کا کپڑا کا کپڑا کا امریکلز ملا کر رنگ رنگا جاتا تھا ویڈرہ کہا ہمارا یہ پروڈیٹ سپیشلی بچوں بچوں سے لیٹڈ ہے اس میں اس میں ایڈل کے ساتھ ساتھ اولڈ ایج پرسن کے سن لے بھی ڈیزائن کیا جاتے والے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی ہو جس سے ہم اوپر انگلی اٹھائے اب سب چپ ہو چکے تھے تھوڑے دے بعد میٹنگ اینڈ ہو گئی شیف نے ویڈرہ سے کہا مہم ان لوگوں نے ہماری کنڈیشن مان لی ہے ویڈرہ پہ ایک شاہد مسکان آ گئی وہ بہت اچھ بہت ہی کم دکھنے مجھتی تھی پر وہ کچھ ہی پل میں گائب ہو گئی تھی اس نے کہا گریٹ انہیں یہ کہنا ہی تھا راوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے آج کل آپ کے پلان سمجھ نہیں آ رہے ویڈرہ نے راوی کے ساتھ سر پہ ہاتھ دکھا اور کہا شاہد تیرا دیماغ کم ہو گیا ہے راوی نے بھوم منایا اور کہا نہیں میاد نہیں آپ کا دیماغ کم ہوا ہے پھر کہنے لگے میٹنگ فکس ہوئی ویڈرہ تھوڑی سیریس ہو کر کہنے لگی بس چل رہے ہیں تھوڑی دے بعد پرنسپل سے پرمینشن لے کے وہ لوگ کار سے نکل گئے راوی رنج کارپریشن ویڈرہ نے دہر کے ڈیکس پر تھوڑا جھک کر ویڈرہ نے دہر کے ڈیکس پر رکے ایک پل کے لئے تو وہ خوئی گیا تھا دہرہ دوسرے بھی ساف چیرہ اس کے چھوٹے ہوت اس کے ماتھے پر کالی بندی اس کے خوبصورتی میں چاہ چاند لگا رہی تھی اس نے من میں کہا یہ کتنی خوبصورت ہے تب ہی اس کے کانوں میں دہر کی آواز آئی کیا آپ کو ہم سے کوئی کام ہے اس کی وہ میٹھی سی آواز اس کے خیالوں کی دنیا سے باہر آگئی وہ حق لاتے ہوئے کہنے گا میں کچھ نہیں وہ بس تمہارے فون دیکھ رہا تھا یہ کہتے ہوئے اس سے وہ باہر اٹھا لیا دہرہ نے مسکران کے ساتھ کہا ہاں وہ سر نے ہمیں فون کلتی سے توڑ دیا تھا اس لئے انہوں نے ہمیں یہ فون دیا ہے اور پھر مو اتار کر کہنے لگی پر ہمیں اسے یوز نہیں کرنا آتا ویر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا یار کیا تم سچ میں کہہ رہی ہو دہر نے معصومی صرحہ میں سر ہلایا ویر نے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل اتنے تیجی سے کیوں دھڑک رہا ہے اس نے ایک چیر رکھی اور اس کے بیٹھ کے کہنے لگا اچھا روکو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ کہتے ہو اس کے فون کو فرکشن سکھانے لگا باقی صرف حیرانی سے دیکھنے لگے اور لڑکیاں جلن اور غصے سے دھہر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ویر پورے آفیس میں ہر سب سے ہر سب تھا وہ لوگ بھلے ہی وائیو کو سر کیوں نہیں پاس سکتے تھے یہاں تک سر اٹھا کے دیکھ نہیں پاس سکتے تھے پر ویر کو دیکھ سکتے تھے اور اب وہ بھی لڑکی کے پاس جلا گیا تب ہی جو ویر دھہر کو فون چلانے سکھایا تھا اس نے اپنے سے اٹھایا تو اس کے ماتے پاس ہی آنے لگا دارک کافی ہاؤز کے سیکنڈ فلور پر صدحات اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا اسے یہاں آنے کی بلکل بھی اچھا نہیں ہوئی تھی کئی لوگ اسے الگ الگ لڑچ دیکھے اپنا کام کروانے چاہتے تھے اسے تو ان سب کی عادت تھی نہیں تب ہی اس پروجیکت تب ہی اس پروجیکت کے پرائیویٹ روم میں دروازہ کھلا صدحات نے اٹھا کے سامنے دیکھا ایک اندر آدمی آیا جس کی باڈی کافی مسکلر تھی پر اسے شریف دکھا رہا تھا صدحات نے خوش سے کہا یہ اتنا جانا پہشانے کیوں لگ رہا ہے تب تک وہ آدمی اس کے سامنے بیٹ چکا تھا اور ہاتھ ملاتے کہیں لگا ہائی ڈاکٹر آئی ایم شف کمار یہ نام سنتے صدحات کا دیمک دھنکا اس نے شف کو دیکھا دیکھا من میں کہا یہ تو وہی ہے ہاں یہ تو وہی ہے جس نے میں دوست کے اوپر پتھدل اسسسٹن کو کپرل کا طرح دھویا تھا وہ اپنے خیالوں میں تاکہ شف نے اس سے آواز آئی آپ نے پہچان لیا ہوگا صدحات مسراتو کہیں لگا ارے آپ کو کیسے بھوچتا ہوں آپ وہ پہلے انسان ہیں جس نے میں دوست کی آنکھوں میں دیکھنے کی حمد کی ہے شف مسراتو کہیں لگا کام کی بات کرتے ہیں اب صدحات بھی سیرہ سو چکا تھا اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم ایسے ہی کسی کی ٹیریمنٹ نہیں کرتے ہیں تب ہی روم کا دروازہ واپس کھلا اور کھلا اور آواز آئی پھر تو آپ کو آپ کو پھر تو آپ کو آپ کی شفت بھی توڑنے چاہیے سیرہ سو چکا تھا اور ہی رہاں رہ گیا یہی پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا 36 کمٹیٹ ہوتا ہے سو دستو سو دستو مجھے لگتا ہے اپیسوڈ نمبر 37 ایڈ کرتا ہوں دکھتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے ویر نے جب سامنے دیکھا ویر نے جب سامنے دیکھا تو تھوڑی دور ایک سکھیں ویر نے جب سامنے دیکھا تو تھوڑی دور پہ جاوازے کے پاس ویر کو اکران دکھائی دیا ویر نے اسے دیکھا ہے جیسے ابھی اسے ٹاپ فلور سے نیچے پھک دے گا ویر کھڑا ہوا اور کھڑا ہوا وہاں سے باہر آجاتا میں باہر آتا ہوں یہ کہ وہاں سے گائب ہو گیا جو اپلائی ان کی تاب کیونسٹی سے دیکھ رہے تھے وہ ویر کا یہ بحیور سمجھ نہیں آیا تو اس کی نظر ہی سیکشن کی دروازے پہ پہشے گئی سب کے چیرے کے ڈاک در کے ہمارے پیلا پڑ گیا تھا سب انتظر اپنی جگہ پہ دھرہ کنفیوز ہوکے چاہتا دیکھ رہی تھی کہ آخر سب اتنا ڈر کیوں رہے ہیں دھر نے بھی وہاں جا کے دیکھا جہاں پہ سب کی نظر تھی جیسے ہی اس دروازے کی در وائو کو دیکھا انجانے میں اس کی ہوتو پہ مسکرحات آگئی جب اس کی نظر وائو پڑی تو اس کی آنکھوں کو کورلیس کم ہو گئی اس فلور پر بورڈ میمبر کی میٹنگ کے لیے روم تھا جہاں وائو جا رہا تھا پر جب اس کی نظر دھر کی گریس پر طرف گئی اور اس نے وہاں کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا تو وہیں کھڑا ہو کر کب سے انہیں گھور رہا تھا وائو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دھر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فون کو دیکھا اور پھر وائو کو وائو نے کچھ نہیں کہا اور بس اپنی جوال کے سبکار دی اور چلا گیا وہاں سب کا چیرہ سفید ہو چکا تھا کچھ لوگوں نے نوٹس کر لیا تھا کہ آج ان کے بہت روز سے الگ بیہو کر رہے تھے انہیں تو انہیں کانفرال کے علاوہ انہیں بہت کم ہی ڈپارٹمنٹ دیکھا ہے ان سب سے انجان دھر واپس اپنے کام میں لگئی تب ہی اس کے فون پر ایک میسیج آیا اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں وہ اس کی کافی کافی فنکشن سیکھ گئی تھی وہ ایک فاسٹر لگی تھی اسے جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے میسیج باک کھولا اس کے پاس زیادہ کانٹیک نہیں تھے اس نے دیکھا کہ ایک اننون نمبر سے میسیج آیا تھا میسیج تھا لنچ کے لئے میرے آفیس میں آؤ میسیج دیکھتے سمجھ گئی کس کا ہوگا اتنی ریومنٹنگ کمانڈ اس کے باس ہی دے سکتے تھے اس نے کوئی ریپلائی نہیں دیا اور فون واپس ٹیبل پر لگ دیا دی ڈاک کافی ہاؤز صداد ابھی بھی حیرانی سو سر دیکھ رہا تھا جہاں پر دو چھوٹی بچیاں ان کے پاس سلکے آ رہی تھی دونوں نے وائٹ ٹاپ کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی ان کے پیروں میں فارمل شوز آنکھوں میں ڈاک فیم کا جشمہ ان کے پاس سے آنے والے کسی بچے کو کم نہیں لگ رہے تھے راوی اور ویڑا کے باہر پہنچتے ہی شیف کو اٹھ کے کھڑا ہو گیا پھر اس نے دونوں کو چیر کھچی اور ان کے بیٹھتے ہی وہ پیچھے کھڑا ہو گیا صداد نے اپنے سامنے کھڑے لڑکیوں کو دیکھا اور پھر ان کے پیچھے کھڑے آدمی کو اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا اس نے کہنے والا تک کہ تب ہی اکانوں کی آواز آئی میں سے صداد کا شفتہ صداد نے ان طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی یہ آواز راوی کی تھی اس کی آواز ہمیشہ اس کی آواز میں ہمیشہ والی سوفٹ نہیں نہیں تھی بلکہ وہ بہت ہی اسے ہی بات کر رہی تھی صداد نے کہا بچے تم کہنا کیا چاہتے ہو کیا تمہاری ممی کے باپا مجھ سے بات کرنے آنے والے ہیں یہ کہتے ہیں وہاں پھر ان دوازے کی طرف دیکھنے لگا یہ سوچ ہی کہ کوئی اور بھی ہے وہاں سے آئے گا تب ہی ویرہ نے شفت کا طرف دیکھا شفت نے ترند اپنے بیک میں ایک فائل نکال کے ٹیبل پر کر ویرہ کے رکھا ویرہ نے کہا ہم ہی آپ سے بات کرنے والے تھے یہ ہماری ممہ کی فائل ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا آپریشن کریں صداد ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تب ہی اسے شفت کا دیکھ کر وہ رومر یاد آکھ ہے اس لئے اپنی آنکھیں بڑی گکے وہ مطلب تم دونوں راوی تم دونوں آر وی کی راوی اور ویرہ کی تم دونوں راوی اور ویرہ نے کٹوٹ سے کہا ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں جانتے ہیں میں زیادہ نہیں بولوں گی آپ سے سیدھے سوال ہے کہ آپ یہ آپریشن کریں گے یا نہیں صداد ابھی بھی اپنے دماغ پر چل رہی اتنے سارے بلنڈرز کو بھرنے کی کوشش کر رہا تو اس نے کہا اگر میں نہ کہہ دوں تو آپ میرے بارے میں یہ جانتے ہی ہوں گی کہ میں کسی کا بھی علاج ایسا ہی نہیں کرتا راوی اپنے میٹا کشتے ہو کہیں لگی ہاں اچھا سے صحیح یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل میں سے فل فیل کر سکیں آپ کی مدد کے بینہ کوئی مر کی انا رہا ہو سچ میں آپ بہت شیملس ہیں صداد کو اس کی بات سننے کے بہت گستہ آ رہا تھا وہ کچھ کہنے والا تھا کہ تب ہی ویرہ کی آواز آئی شیف اسے باہر لے جاؤ شیف ترند ہامی سے گتن ہلائی اور راوی کو باہر لے جانے لگا راوی گستے میں صداد گھرتے ہو باہر چلے گئی راوی کے جانے گئے تب ہی ویرہ نے کہا میری بات دھیان سنیے صداد نے جب ویرہ کو شان سے رہ دیکھا تو وہ بھی شانت ہو کے بیٹھ گیا تھوڑی دیب بات کرنے کے بعد وہ لوگ باہر آ گئے راوی صوفیز اٹھ کے کھڑی ہوئی اور صداد گھرتے ہوئے ویرہ سے کہیں لگئی دی کیا ان انکل نے آپ کے ساتھ مذہب کیا کہ آپ مجھے بتاؤ میں انہیں اچھا سریفت سکھاؤں گی صداد موکنہ کے راوی کو دیکھا اور کہا کوئی ضرورت نہیں ہے سبق سکھانے کی میں تیار ہوں یہ انتہی راوی کے جاتا خوشی سٹمک اٹھا اس نے صداد کے پر گھرے لگا لیا اور کہا تینک یو تینک یو سو مچ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں ہمارے لئے پھر وہ ہمارے لئے پھر وہ راوی کی طرف موڑ کر کہنے لگی دی یو آ دا بیسٹ یہ کہتے ہیں وہ گھرے لگانے لگی لگانے کو بڑی طبی ویرا نے وارننگ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی بہن کو ایسا مو بنا کر دیکھا دیکھ کر راوی نے چھڑتے ہوئے کہا یار دی ایسا تو مت کرو میں کون سا آپ کو حق کر لوں گی تو آپ میں آپ کو کون سا حق کر لوں گی ویرا آگے جاتے ہو کہنے لگی شیو اس نے شیو ان سے ڈاوٹ پلان ڈائٹ پلان میڈیسن ڈیٹیل اور ہاسپیل ویزٹ کے بارے میں پوچھ لو یہ کہتے ہوئے کیسے وہ باہر چلے گئے صداد نے اپنی نظر اس کے سامنے گائب ہو گئی کوتیو پرشاہی کو دیکھا آفش شیو اور راوی کو اس نے راوی سے کہا تمہاری بہن بہت انوئنگ ہے راوی نے گھور کا صداد کو دیکھا اور کہا اس سے میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں اس سے میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا مممہ کا علاج کرنے کرنے والے ہیں اس لئے کچھ بول نہیں رہی ہوں ورنہ میں میری بہن کے خلاف ایک شب نہیں سنتی شیف بھائیہ ڈسکر کر لے کے باہر آئیے یہ کہتے ہو باہر چلے گئے صداد نے مو منایا اور خود سے کہا اگر اس نے مجھے یہ بات مجھے وہ بات نہیں کہی ہوتی کی نہ تو میں کبھی مانتا ہی نہیں اور مجھے وشباس نہیں ہو رہا ہے کہ اس چھوٹی سی بچی نے مجھے کچھ شبدوں میں ہی منا کر دیا یہ سوچتے ہوئے خود پر غصہ آنے لگا تھا رات میں دھر کچن میں کھانا بناتے ہوئے ناجہ نے کیا سوچ رہی تھی اس نے گیس آف کر دیا اپنے کمرے میں آ گئی کچھ وقت تک اس نے اپنی علماری کو دیکھنے کیے بعد اس نے کھولا اور کپلوں کو پیچھے سے ایک بیک نکالا اسے لے کر بیٹھ گئی وہ کافی پرانا بیک تھا اس کا آلوک بھی نہیں کھل رہا تھا دیر نے جب اس سے کھولا تو اس میں کچھ سکیچ بک تھی اس نے ایک بک اٹھا رہا اور کھولا اور دھیان سے اسے دیکھنے لگی اس میں کئی سارے سندے کپلوں کے ڈیزائن تھے جب راوی اور ویرا اس کے پیٹ میں تھی تو اس کی یہی لگتا تھا کی اسے لڑکی ہوگی اس لئے وہ ہمیشہ الگ الگ طرح کی کپلوں کو ڈیزائن منایا کرتی تھی اور کچھ سالوں تک کچھ سالوں بعد جب وہ دونوں کی باقیوں کی کپلے کو دیکھا کرتے تھے تو اداسی میں بیٹھ کر اپنے اس کے لئے ڈیزائن منایا کرتی تھی یہ سوچ کے ان کے لئے یہی کپلے خود بنایا گی وہ زیادہ تک کپلے ان کے لئے خود بنایا کرتی تھی بناتی تھی بک میں بڑے سے لکھا بڑے سے لکھا بچوں تک کے سب کے لئے ڈیزائن تھے اس نے وہ بک بند کی اور گہری ساس لی اوپنگ گیٹ نائٹ کلیب صدہات تیجس اور وایو سیکنڈ فلور میں بیڑے تھے وہاں کا ماحول بہت لائٹ تھا تیجس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا وایو بھائی دادی آپ کو کب سے گھر بلا رہی ہیں وایو نے اپنے دن کو صرف لیا اور کہا میں جانتا ہوں مجھ سے کیوں بلا رہی ہیں پر مجھے اس عورت کو نہیں دیکھنا جو اس گھر میں گھر میں رہتی ہے تیجس نے گھر ساس لی اور کہا بھائی ہم جیوتی کو نہیں نکال سکتے آپ یہ بات اچھے جانتے ہیں تب ہی صدہات بیچ میں کہنے لگا یار وایو تو اسے گٹنپ کر کے مروا دے ویسے بھی تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گائب ہو گئی وہاں گھوڑ کے دیکھا اور کہا تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے میں مرڈر ہوں صدہات سکھ پا گیا اس کی ایسی حالت دیکھ کے تیجس جو جو اسے حضرت لگا پھر تینوں نیچے دیکھنے لگے تب ہی تیجس کو لگا کہ اس نے جوتی کو دیکھا ہے اس نے بھائی اسے کہا بھائی مجھے ایسا لگا کہ جو جوتی تھی صدہات نے تیجس کی سر پر ٹپلی ماری اور کہا تجھے زیادہ چڑ گئی ہے یا پھر تجھے اس سے پیار ہو گیا پیار تو نہیں ہو گیا صدہات کی بات تیجس چلتے ہو کہنے لگا اس چوڑا اسے کون پیار کرے گا وہ دھیان سے نیچے دیکھنے لگا پر اب اسے باہر کوئی نہیں دکھ رہا تھا دونوں اپنی باتوں میں بجی تھے کیوں انہوں نے یہ نوٹس ہی نہیں کیا یہ ہونے کی بات سن کر وائیو کی آنکے گہری ہو گئی تھی اس سے دیکھے ایک شیطانی مصرحات آگئی تھی وائیو نے اپنے فون پر ایک میسیج ٹائپ کیا اور کسی کو بھیج کے واپس اپنی دیکھنے لگا تو ہی دے بعد تیجس انہیں سدہات سے پوچھا ویسے بھائی آج آپ کو اپنے ہسپلال کی یاد کیسے آگئی یہ بات سنت سدہات کی آج میٹنگ یاد آگئی اس کا شیرہ سپیتر ہو گیا تھا وائیو اس کے ایک پیشن دیکھ لئے تھے پر اس نے کچھ نہیں کہا سدہات ہکراتے ہو کہیں لگا ہاں وہ کام ختم ہو گیا تو اب ہسپلال شروع ہو گیا ہے بس وہی دیکھنے گیا تھا وائیو نے ٹیبل پر رکھا وائیو نے ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا شوپیز اٹھا کر سدہات کو دیکھتے ہوئے کہا تو تو سچ میں کہہ رہا ہے وائیو کے ہاتھ میں وہ شوپیز دیکھ کر دات کو ایسا لگا جیسے وہ سر پہ ہی رکھنے والا ہو وہ اپنے سائے دات نکال کے ہستے ہو کہنے لگا بھائی تو تو بہت زیادہ سوشن لگا ہے اچھا یہ بتا انجل کیسی ہے سدہات جانتا تھا کہ جیسے ہی دھر کی بات کرے گا وائیو کے مائن پکڑ آئیوٹ ہو جائے گا اور ہوا ہی وائیو ایسا ہی دھر کی بات آتے ہی وائیو کو چہرے پر بھاب دل گئے اس نے کہا میں نے اس لینش کے لئے بڑھا رہا تھا پر وہ آئی نہیں ان سب کے بیچ بس مان لے تیری بھاوی ہے تیجس نے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے دہاز کے در دیکھا اور کہا مطلب فائنلی آپ کو لڑکی مل گئی کیسے مجھے تو کوئی نہیں مل رہی اور میں تو میس بیوٹی فول صحیح بات نہیں کر پا رہا ہوں سدہات تیجس کو روکنا چاہتا تھا پر وہ بولے جارہا تھا اس نے آگے کہا سج میں یار وہ لڑکی اڈوریبل بیوٹی ہے بس ایک بابوں میں گرشن بن جائے آج کل کی جمعنے میں سلواز سوٹ پہنے وہ آئی لڑکی اتنی سندر کہاں ملتی ہے وہ اپنی مستی میں بولے جارہا تھا پر اسے یہ نہیں پتتا کہ دو جوڑی نینی آنکھیں اسے کھا جاری ہیں انہوں سے گھور رہی تھی سدہات تیجس نے اپنا سر نید دہاچاری میں ہلا دیا اور آنے انجام کے بارے میں سوشنل لگا اور یہی پہ کہانی کے اپیسوڈ نمبر آپ کا 37 کبھیلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر 37 کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی کو احسان شیطہ بھاگ جب سمجھ میں نہ آیا ہوں آپ کو پڑا لگا ہو تو بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہانی اچھی لگے جس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پہ لیے تاکہ آپ کو امازی آنے آلے اگلی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو ہمیں بلیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ تک کے لئے مجھے اجازہ دے جہاں نواد دوستو